اسلام علیکم جناب آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مدینہ سے لے کر مدینہ سے لے کر تو اپنے گھر تک جہاں پہ ہمارا اوٹلت راستے میں کیا کیا آتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو آپ مدینہ سے نکلیں گے تو خجوریں والے آپ کو بلانا شروع کر دیں گے خجور چاہیے خجور چاہیے تو وہ بھی آپ اگر اپنے خجور وغیرہ لینے ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں ان کا ساتھ جائیں گے وہ کسی بیلڈنگ کے اوپر لے کر جائیں گے آپ کو خجوریں دکھانے کے لئے راستے میں یہ دیکھیں دینہ سے تین سو نتیش نمہر سے نکلتے ہی سامنے بزار ہی ہے سارا جلری کی دکانے ہیں چشموں کی دکانے ہیں اس کے بعد بھائی سین مگر چاہیے ہو مسواب چاہیے ہو تسبیح وغیرہ چاہیے ہو اسی چیز کی بھی جرورت ہو تو بھائی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تھوڑا ریٹ زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ مدینہ کے ساتھ ہی بلکل تو دکانوں کے بھی ریٹ زیادہ ہوتے ہیں کرائیں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے چیزوں کے بھی پھر کرائیں زیادہ ہوتے ہیں لوگوں نے زیاری بات ہے ادھر سے ہی سارے ایکسپنسیب اپنے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ ہوتل بھی ہیں بڑے بہتکین ہوتل ہیں رش بہت ہے بھائی روڑ کو اوپر نہیں چلنا کوشی کریں کہ پیچھے پیچھے ہی چلیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی مدینہ کے بلکل ساتھ آپ لے لیں ہوتل وغیرہ کہ دیکھیں بہترین قسم کے ہوتل تھوڑا سا گلہ میرا حراب ہے ہم اس کو ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمیں سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا سا گلوک بنا دیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہترین قسم کے آپ کو لنظری ہوتل میں لیں گے اگر آپ افورڈیبل کر ہیں تو افورڈ کر سکتے ہیں تو بھائی نزدیک لیں کیونکہ اوپر سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کا مدینہ نظر آئے گا نکلیں گے تو سامنے مدینہ نظر آئے گا ما شاء اللہ سبحان اللہ تو جتنا آپ پاس ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا بار بار مدینہ کی زیارت کریں گے ورنہ دور سے آنا پڑے گا مشکل نہیں ہے دور سے بھی مدہ آئی سکتا جس نے پاکستان سے ادھر آنا ہے وہ ادھر سے بھی آ سکتا لیکن اگر پاس ہو جائے گا تو زیادہ فائدہ ہو جائے اگر لیڈیز اگر آپ کے ساتھ ہیں تو زیادہ فائدہ کیوں کہ وہ اتنا چال نہیں سکتی مردوں کی تو خیاری ہے ٹھیک ہے وہ ایک روڈ آپ کراس کریں گے کہاں گے آپ کو خجوروں کی دکانے نظر آ جائیں گی یہاں پہ بھی بزار ہے لیکن اس سے تھوڑی سستی چیزیں ہوں گی وہاں پہ زیادہ مہمی ہیں یہاں پہ تھوڑی دور آیں گے آپ کو چیزیں ہوتے نظر آ جائیں گی مسلح وغیرہ ہیں اس کے بعد کھانے پینے کی دکانے شروع جائیں گی یہاں پہ چکن وغیرہ جیسے مارکی افس ہی ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کے ملے گا یہ دکانے باندنے آج پتا نہیں اچھ دوچہ آپ دکانے باندنا ہے باکی زاری کھلی ہوگا اگر ایک اگر روڈ آ جائے گا یہاں پہ روڈ ہم راست کریں گے آگر مکونر آ راہے گا یہ روڈ آ یہاں پہ بھی چاروں طرف ہوتل 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 ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف آپ کو ہوتل ہوتل نظر آئیں گے مکڈونر آپ کو یہاں سے وہ دیکھیں میرے پیچھے وہ آپ کو مکڈونر نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکیں کہ بہت رش ہوتا ہے کافی سارے لوگوں کو یہ چیزیں کھانے کا بہت چھوک ہے یہاں پہ بہت مہنگی چیزیں ملکی ہیں اس حوالے سے دیکھیں یہ سارا برمی کے سامنے راشہ لگا ہوگا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ کو جوز کی دکان نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ جوز کی دکان ہے اور ساتھ کپڑوں کی دکان مسلے کی دکان ہاں بھی سارے دکانیاں سمجھے بازار ہی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں جب مکڈونر کے ساتھ ہی انڈرپاس بنا ہوئے ہیں لیفٹ سے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں سیڑھییں بھی لگے ہوئے ہیں اور دوسری لیفٹ بھی لگے ہوئی ہیں لیفٹ سے اوپر جائے ہیں ان کو لیفٹ کے اوپر کھڑے ہونا کسو وقت نہیں ہے اس دوسری لیفٹ سے اوپر جائے ہیں لیکن چھکڑا سیئت من Springs لوگ بھی یہاں سے جا رہے ہیں چیک کے لئے کوئی باب نہیں اب آگے آئیں گے یہ انڈرپاس کی نیچے آپ کو بزار میں دکان میں بزار آگے کے بازار لگا ہوئے یہ تھوڑا اس سے بھی سستی ہے جیسے جیسے دور جائیں گے چیزے سستی نظر آئے گی یہ دیکھ سبتے ہیں یہاں پہ دو دو ریال میں چیزیں لگی ہوئے ہیں تصمیر بہرہا ہے ہوسارا سمان ہے دو دو ریال میں تمازیں لگا رہے ہوتے ہیں دو ریال دو ریال مزدیک آپ کو تھوٹا سا جاگر دکھا دے وہ اوپر رکھا بھی گیا ہے کلی شاہی دو ریال آج ریال پاکستانی زبان یہ سیکھ چکے ہیں تھوڑی بات اور آپ سے پاکستانی زبان میں بات کریں گے یہ آگیا آ جانگے پھر کچھے لگی بڑی دکان آ جانگے ہم انڈر پاس ہتم ہو گیا ہے ہم دبارہ اوپر جائیں گے یہاں پہ بھی سیم ہی ہے لفٹ بھی لگی ہوئی ہے ادھر اور یہ سیڈھی ہیں بھی ادھر سے بھی آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں بیمار ہے کوئی تو وہ دوسری طرف سے جائے گا اب یہاں سے نکلتے ہیں یہ ہوٹل شروع ہو جاتے ہیں پاکستانی لوگ بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ بھائی آ جائیں کجوریں لے لیں گے مطل میں کھانا کھانا ہے مگا رہا وگا رہا لیکن کہ وہ بھی آپ استعمال کریں گے ادھر پاکستانی ہوٹل ہیں بہت بہت ساری چیزوں ہیں تی دویے تی دکھریا چیزوں ہیں یہاں پہ دوہ دوہ ریال میں ہر چیز ملے گیا ہے یہ دیکھا تسبیح یہ دیکھا تسبیح یہ دیکھا تسبیح یہ دس ریال میں ملے گی آپ کو بارہ پیشہ پہ کسی بھی دس ریال میں ملے گی آگے آئیں گے آپ کو مسلحے نظر آئیں گے دس دس ریال میں مسلحے بڑے بہترین مسلحے ہیں یہ ایک نے دوں丸 حال سے نظرہ ہے وہ آپ کو دوہ ریال میں نہیں ملے گی مسلحے کو داس ریال میں ملے گی دینہ میں مسلحے دس ریال میں ملے گی مکہ میں بھی مسلحے دس ریال میں ملے گی یہ وہ دیکھتے bo ایک اک ریال میں بھی یہاں بھی چیزیں مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت بہترین بہترین یہ سارا بازار ہے یہ بھی بازار ہے وہ ہم نے سڑک کے سینٹر میں دونوں سڑکوں کے سینٹر میں پاکستانی ہوتل ہے سب سے بہترین ہوتل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایک لیادہ بلاگ بن آگے رکھائیں گے یہ آپ کو ایک ایک ریال میں چیزیں ملیں گی یہاں بھی تو وہ پاکستانی ہوتل ہے وہ کھانا بھی زیادہ دیتے ہیں اور ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے ان کی جہاں بھی خجوروں کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں بہترین چیزیں ان کی یہاں بھی آئیں گے آپ کو ہوتل وغیرہ نظر آ جائیں گے خجور لینے ہوتا بنگالی مارکٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں خجور لینے ہوتا بنگالی مارکٹ میں آئے کیونکہ یہ کبھی جاری جو نہ ہٹ کے تو اس لیے ان کے دکانوں کے قرائب بھی کام ہوتے ہیں تو یہ خجوروں کی سستی بھی دیتے ہیں اس لیے یہاں بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ باقی دکانے ہوگا رہے ہیں پاکستانیوں کی بھی خجوروں کی دکانے ہیں ہمان سے بہت حرید سکتے ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کی دکانے بھی ہیں یہاں پہ کرینے کی دکانے ہیں پیچھے دکانے ہیں باقی یہاں پہ کرینے کی دکانے ہیں سستی کھجور آوازیں بھی لگا رہے ہیں آپ کو دس روپے کلو بھی ملے گی اور آپ کو پچاس روپے کلو بھی بھائی ملے گی اب ہمارا ہوتل آ چکے ٹھیک ہے تو ہوتل بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو لیکن نیکس ویڈیو اوکے ہوتل دے سکتے ہیں آل سعودی لے سوٹل اوکے دوستو گود باہ